مکھے میں ایک عورت ہے جن کا نام شیمہ ساتھ میں پوچھتا ہے کیا نام معلوم یہ کون ہمارے نبی کی بہن لیکن ہمارے نبی کی رضائی بہن کیونکہ ہمارے نبی نے دودھ پیا حضرت حلیمہ کا اور حضرت حلیمہ کی بیٹی کون شیمہ یہ مکھے میں اور مکھے میں اس وقت تھوڑے حالات بہت خراب تھے تو شیمہ جو ہے نا بہت بھوکی تھی پیاسی تھی گھر میں کپڑے بھی برابندی تھے گھر کے حالات بھی برابندی تھے ایک مطلبہ مکھے میں شیمہ تھی نا تو کچھ مکھے کی عورتیں آئی اور آخر کہنے لگے کہ شیمہ ایسی زندگی گزارتی ہو کپڑے بھی برابند نہیں ہے کھانا بھی برابند نہیں چلو نا جاؤ نا تمہارے بھائی کے پاس جاؤ محمد ساتھ مدینے میں اور اوپر والے نے ان کو شان دیئے گھرے مدینے میں بڑے بڑے لوگ ان کے سامنے آتے ہیں بولنے والوں نے یہاں تک بتایا کہ جاؤ مدینے جاؤ تمہارے بھائی ہیں اور ان کو اوپر والے میں عظمت دیئے شرافت دیئے منقبت دیئے ان کا ذکر اکنا ہے کہ جب وہ ہاتھ موت ہوتے ہیں یعنی شیمہ کو بتایا کہ جب وہ مدینے میں ہاتھ موت ہوتے ہیں ہاتھ موت ہوتے کا مطلب بھرزو کرتے جب وہ ہاتھ موت ہوتے ہیں ان کے ہاتھ کا پانی زمین میں نہیں دیتا اس سے پہلے کسی کا ہاتھ آتا وہ پانی کو پھی لیتا ہے ہاں بہت ان کی شاہ میں ہیں اور ان سے پاس اتنے گولان اتنی باندیا اتنا پیسہ اتنی جائتہ اتنے وفود آتے دور دور سے لوگ آتے ایمان قبول کرتے سکھئے شیمہ نے چاہا ہاں میں نے بھی سنا کہ میرے خواہد بہت حصت والے میرے خواہد میں میں وہاں جاؤں گی تو مجھے سہچا نہیں نہیں کیونکہ لمبا زمانہ ہو گیا ہماری تو پہ ملاقات ہی نہیں شب نے کہا جا کے دیکھے تو صحیح اور میرے خواہد سے شیمہ نے 27 عورتوں کو ساتھ نہیں لیا اتنی عورتوں کو ایک ایک اٹھنی پر دو دو عورتیں بیٹھیں اور جائیں اب پھر تو بھائی مکہ سے مدینہ جانا کوئی آتان سامنے جب مدینہ میں انتر ہوئے اور جا کے پچھنے لگے تو کچھ صحابہ کرام نے دیکھا کہ کوئی عورتوں کی شمہ جا رہی ہے تو صحابہ کرام نے جا کے روکا کہاں جا رہے ہو صحابہ محمد کے پاس جا رہا ہے کہاں نہیں نہیں عورتیں نہیں جا سکتے تب واپس جا واپس جا وہ جو شیمہ تھی نا وہ اپنی اٹھنی سے اٹھنی اور کہاں جا کر کہو محمد کو جا کر کہو تمہاری بہن شیمہ میرے آتی اور انہوں نے کہا ٹھیک ہے ہم وہاں پیغام پوچھتا دیتے شیمہ رو کر کہنے لگے معلوم نہیں میں نے پیغام تو بھیجا وہ پہچانیں گے کہ نہیں پہچانیں گے لیکن وہ صحابہ چکھتے ہیں تو اللہ کے رسول نے تات پاس رہا تھے صحابہ کرام کا مجمع بیٹھا تھا وہ صحابہ ہی آ اور آ کر کہنے لگے اللہ کے رسول نے بہتوں کی جماعت آئی ہے ہم نے جنا کو چھتی سکتا ہی جوڑتے ہیں آپ سے ملنا کیا کیا لیکن ہم نے سب کو باؤلی پر روک دیا ہے لیکن اس میں سے ایک عورت بلچے کے واقع بہن میں شیمہ نام بتا رہی ہے میرے پیاروں پسم اللہ کی ہمارے نبی کے آنکھوں میں تو آنسو آئے اور پہلا جبنات ہم میری بہن شیمہ میری بہن شیمہ مجھے نہیں آئے میری صحیح بہن شیمہ مجھے نہیں آئے ہمارے نبی نے اس کو کیوں اعلان کیا یہ زمین پہ چادر بچھا دو چادر بچھا دو ارے شیدیا کسی چادر ہے سب بچھا دو جہاں سے کہ ہمارے نبی نے تو چادر ہوئی تکا اس کو بھی زمین پر بچھا دو اور وہ صحابی کو آنکھیں شیمہ کو کہنا آئے نہیں آئے نہیں بھائی ان کو لینے کے لیے آ رہا ہے بھائی ان کو لینے کے بات کیا آ رہا شیمہ تو کہنا وہ صحابی دور کے دور کے آئے اور کہا کہ محمد میرے کے لیے آ رہے وہ شیمہ اس لیے خود ہو گئی کہ میں میرے بھائی کو دیکھوں گی اور معلوم ہے کیسے جلے لگ جاؤں گی اور میرے تک بھائی بھائی کر کے جلے لگوں گی لیکن شیمہ کہتی کہ جب محمد آئے گا اللہ رسول آئے کہتی ان کے چہرے پر اتنا رہب اور تبتبہ تھا جب میں ان سے آنکھیں بھی نہ ملا سکی گھلا کیا ملا تھی اس لیے ان کے چہرے پر روم اور تبتبہ اور تقوہ بھائی ہمارے نبی نے کہہا کیسا روم والا اور ہمارے نبی جب آئے تو آخر کہہا جبلا کیا تھا اوہ میری بھائی شیمہ آج 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 شیمہ کہتی میں آئی گلے ملنے جا دی ارے آنکھیں ملا تھے کہ تاتر نے گلہ کیا ملا تھی میں عدد سے جب کے کھڑی ہو گئی کہتے ہمارے نبی کہتے شیمہ کہتی مجھے لے گھر میں لے گھر میں لے گھر اور شادر بھی شی ہوئی تھی اور میرے نبی نے اعلان کہ جتنی عورتیں آئے ہیں سب کو کھانا سکھا سب کو کھانا سکھا سب کو کھانا سکھا سب کو کھانی پھلا اور شیمہ کو کہا تو بچ جا سارے سامان کو کہا چلے جاؤ آج بھائی کل بیٹے کھا بہنی کل بیٹے اور بھائی اپنے ہاتھوں اپنی مہد کو کھانا سکھا کہتے ہی شیمہ کہتی کہ جب ہم لوگ بات کر رہے تھے یعنی محمد اور میں ایک دیو مرتبہ میرے بھائی نے مجھے یہ نہیں کہا کہ تو نے خلمہ پڑھا کے دھرم کی کوئی بات مذہب کی کوئی بات بلکہ ہمارے نبی نے چھوڑی در کے بھائی کپڑا ہاتھا ہے کپڑا ہاتھا ہے تو ہمارے نبی کے لئے کندہ اور یہ جو ہوتا ہے کونی اس کے بیٹے نشان تھا ہمارے نبی نے کہا شیمہ یہ نشان سمجھ جائے شیمہ نے کہا نہیں کہا یاد کم بچپن میں تم میرے ساتھ دھلتی تھی اور تم نے ہسی ہسی میں مجھے یہاں پر کھاتا تھا تم نے مجھے یہاں پر کھاتا تھا وہ نیزان آج بھی تمہارے کھاتے کا ہے اور ہمارے نبی نے کہا شیمہ سب سے بہت دور چلے گئے لیکن تیرے بھائی روزہ نے اس کو دیکھ کر روتے ہیں میں روزہ نہ دیکھ کر روتا ہوں کہ میری بہن شیمہ کھاؤ گی میری بہن شیمہ کھاؤ گی میری بہن شیمہ کھاؤ گی اور کسی نہیں پتا میں خود میں اس کو چھپتا شیمہ تجھے بہت یاد کرتا تو شیمہ جس اکامل ہوں میرے بھائی میں بھی تم کو بہت یاد سکتی ہوں مجھے برابر یاد ہے ہماری ماں حلیمہ ہم کو بکریہ ترانے جس پہ تھی وہ شیمہ کہتی مجھے برابر نہ دے بہت کڑکڑا تھی دوب ہوتی تھی لیکن میرے محمد جہاں تم جاتے نے وہاں آسمان سے بادل آجایا کرتا اور میں جلدی سے آتے وہ بادل میں آجاتی تھی تاکہ تمہارے بھی ایک بادل آیا اور شیمہ نے کہا میرے بھائی تم کو معلوم ہے تم تو چھوٹے تھے ہم تم کو لٹا دیتے تھے زمین پر اور ہوتا کیا تو ہم بکریہ چڑھاتے تھے جب بکریہ چڑھ لیتی تھی تو میں اور ساری بکریہ کچھ نہیں کرتے تھے بیٹھ کر صرف تمہارے چہرے کا دیدار کیا کر سکتے تھے معلوم نہیں ہو بھائی بہن ہمارے نبی اور شیمہ نے اکنی دیتر بات کی پھر ہمارے نبی نے کہا شیمہ مدینہ میں رہنا ہو رہے جا میری بہن ہو میرا حق ہوتا ہے میں بھائی ہو میرا حق ہوتا ہے تمہیں کھلانا پھلانا رکھنا کرنا تب میں کروں گا تمہیں کوئی تک نہیں سکھوں گا اب تک ہمارے نبی نے کلمے کی بات لے پھلو کلمے کی بات حقہ بہن اگر جانا ہے تو پھر تمہاری مرضی اگر جانا ہے لیکن مجھے پتہ بتا دو کہ تم مکہ میں سا رہا ہوگی تو بہن نے کیا کہا بھائی میں تم کو چھوڑ کے نہیں جاتی لیکن میں سکتہ ہی سورتوں کو نکر آئے ہوں ان تک کو جانا ہوگا اور میں نے سب سے وعدہ کیا ہے کہ میں تم کو مکہ کو راپس لے کر آئے ہوں گی بچ اس رہا کہا تو ہمارے نبی نے کہا ساتھ و بہن جانے کا وقت ایک دو دن کے بعد جانے کا وقت آیا ہمارے نبی نے فرمایا مجھے جو سب سے زیادہ پسط اٹھنی ہے کوئی سیما کو دے دو سارے کے سارے کپڑے منگوائے اتنا سامان منگوائے آپ گھر کا گھلنا منگوائے آنا جے منگوائے آپ خضوریں منگوائے پورے اٹھنیوں کو سامانوں سے لگ دیا لگنے کے بعد سیما کو کہا سیما تم جا رہی ہو سیما جھلے لگنے آئے یہاں بھائی میں جا رہی ہو کہا ایسے سوری جاؤ گی ایسے سوری جاؤ گی تم کو مدینے کی باؤنڈی تر سوننے کے لئے تمہارا بھائی خود آئے میں تمہارے اٹھ کی رسی پکڑوں بھائی سیما نے کہا ہم نے تو یہاں تر سنا ہے کہ تم تو اجارت کرتے تو چان کے بھی سکڑے ہو جاتے ہم نے تو یہاں تر سنا ہے کہ جبرل آکے تمہارے قدم کو چھتے تم میرے غریب کے لئے کہا یا غریبی کا معاملہ نہیں یا بھائی اور بہن کا معاملہ ہے ہمارے نبی نے تو سارا سامان لازا سیما کھرے کھرے دیکھ رہے کبھی سامان کو دیکھتی کبھی نبی کو دیکھتی کبھی سامان کو دیکھتی کبھی اپنے بھائی محمد نبی کو دیکھتی تو ہمارے نبی نے پھوڑا چاہا ہوا سیما نے کہا بھائی کتنا دیا مجھے تمہارے دیا کتنا سالوں کا آناک بروا دیا وہ جو آنے جانے والا ہوگا میں مکہ میں پھر دیکھوں گا تم مکہ میں رہو گی میں پھر مکہ میں سامان دیکھوں گا اسیما قریب آئی وہ کیوں نہیں لیتے کہ سب بہن کی دنیا بناتے وہ آخرت نہیں بناتے بہن کی دنیا کو بناتے آخرت کا نہیں سوچا کیا تم کو مجھ سے محبت نہیں ہے ہمارے نبی نے کہا کیا مصلاب کہا مجھے کلمہ پڑھوا جاؤ اور وہ سبتہ ہی توہ سے بھی کلمہ پڑھنے کچھیا سب کو کلمہ پڑھوا تو ہمارے نبی نے پڑھوایا اگر میں تجھے پہلے کلمہ پڑھوا تھا تو صلاحیٰ میں یہ سمس کی میں نے اسلام کے لاتے یہ کام کیا ہے انسانیت کے لاتے یہ کام لتیا اللہ نے مجھے نبی بنایا ہے تو انسان بھی تو بنایا ہے پس ہمارے نبی نے جو کلمہ پڑھوایا اور 25 عورتوں نے جو کلمہ پڑھا ہمارے نبی نے اسی کہاں دو رکھا اللہ آج کراہ بہت بڑا ایک sanitانے کہ میری بہن کو تُو نے جہاندم سے آزاد کر دیا پھر ہمارے نبی واسن آرے تک چھوڑنے سے لکھا ہے کہ بہن وہاں پہنچی ہے مکہ میں شیمہ اسنہاں دعوت اور تبلیج کا کام کی ہے دو دین میں دین سو گھرانے میں ایمان کبھول کیا ہے میرے ماں و بہنوں بہتیوں دیوائے رونے سے کچھ ہمارے پاس حاسد ہے حاسد جلد آپ کون بہن کسی بہن کے پاس ایسی محبت کریں موسیقی